نصر الدین شاہ ایک مہان کلاکار ہے اتنے بڑے فنخار شاید اس سے پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو مکسٹ پوٹینشلٹی ان کے اندر جو ورسیٹلٹی تھی اس کے پوائنٹ او بیو سے لیکن لوگوں کے پوائنٹ او بیو سے نصر الدین شاہ صاحب سے دوہزار سترہ کو ایک چھوٹی سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ غلطی ایسی تھی کہ بہت سارے فینس جو ان کے بھی فینس تھے وہ ناراض ہو گئے تھے ان سے اور انہوں نے ایک مہان شخصیت کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیا تھا اور اس مہان شخص کا نام ہے راجیش کھنہ راجیش کھنہ ایک مہان شخص ہے اور ان کے بارے میں ایک مہان ایکٹر نصر الدین شاہ صاحب نے بول دیا تھا ہندوستان کے عظیم عظیم ترین ایکٹر فنخار نصر الدین شاہ کو یہ جو کمنٹ ہے یہ جو غلطی ہے بہت بھاری پڑ گئی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے فینس بھی ناراض ہو گئے تھے اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا وہ صرف ایک سپرسٹار نہیں تھے اوریزنل سپرسٹار آف انڈین سینما تھے لیکن ان کے لئے جو لڑکیاں تھی نا ان کی دیوان کی کچھ اس قدر ہوا کرتی تھی کہ جہاں سے ان کی گاڑی ستر کے دشک میں گزرتی تھی بمبئی کی سڑکوں میں اور جہوبیچ یا کہیں پہ بھی سمندر کنارے تو گاڑی کے نیچے جو بھی ریت وغیرہ یا کوئی بھی پتہ بھی آتا تھا تو اس کو اپنے مانگ کا سندور سمجھ کر لڑکیاں اپنی مانگ میں بھر لیا کرتی تھی لڑکیاں ان کے فوٹو کو چومتی تھی اور فوٹو سے ہی شادی کر لیا کرتی تھی ان کے سفید ان کی کار کو چوم چوم کر کے لال کر دیا کرتی تھی لڑکیاں اور یہ ایک رات یا ایک شام کی بات نہیں ہے کئی شام ایسے ہی گزر گئی تھی دراصل جب راجیش خنہ کا نیدھن ہوا تھا تو نصر دین شاہ نے انہیں گھٹیا ایکٹر کہا تھا اصل میں انہوں نے میڈیوکرسٹی کہا تھا میڈیوکرسٹی کہا تھا انہوں نے کہا تھا ستر کے دشک میں ایک میڈیوکرسٹی یعنی کہ ایک ایوریج سا بیلو ایوریج سا دور آ گیا تھا فلمیں بھی بیلو ایوریج کی بن رہی تھی اور اس کے کارن تھے راجیش خنہ صاحب ایسا انہوں نے کہا دیا یعنی کہ راجیش خنہ صاحب کی ایکٹنگ امدہ تو نہیں تھی بیلو ایوریج تھی اسی لئے فلمیں بھی بیلو ایوریج ہو گئی تھی لیکن وہ فلمیں ہٹ ہو رہی تھی لڑیاں پسند کرتی تھی لڑکے پسند کرتے تھے آٹھ سال سے لے کے اسی سال تک لوگوں نے جس ایکٹر کو پسند کیا اس کی ایکٹنگ کو پسند کیا اس کے بارے میں ایسا کہنا یہ بہتی ایک بڑا پاگلپن ہے آٹھ سال سے لے کے اسی سال کیا سارے لوگ ان کے ویقتیتوں سے پرہاوت تھے ستر کے دشکت میں اور آج بھی آج بھی لڑکیاں بہت ساری لڑکیاں پسند کرتی ہیں ان کو ان کی پسنیلٹی کا ایک جادو ہے ان کا گروہ کرتا تو فیمس ہے اور ایسی باتیں کرنا یہ تو ایک پاگلپن والی بات ہو گئی نا گھٹیا بات ہو گئی نا کیونکہ راجیش خنہ نے ایکٹنگ اچھی کی تھی تب ہی تو اوطار امرت اور امر پریم جیسی فلم امردیب جیسی فلم یہ ساری فلم میں ہٹ ہوئی تھی اور راجیش خنہ نے میرے جیون سادھی آرادھنا اور کٹی پتنگ میں بھی بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی اسی لئے وہ سپر سٹار ہے اور ان کی باتنی ڈیمپل کا پاڑیاں نے قرارہ جواب دیا تھا ناسر الدین شاہ صاحب کو اور یہ بات جب لکھک جوڑی سلیم جاوید کو پتا چلا تو وہ تو ناراض ہو گئے تھے سلیم خان صاحب نے کہا نہ ایسا کوئی سپر سٹار آیا ہے نہ آیا گیا وہی دیش کے پہلے اور آخری سپر سٹار تھے ایسا سلیم خان صاحب نے کہا جاوید اختر صاحب نے کہا کہ ناسر الدین شاہ صاحب نے ایسا کوئی آدمی کو چھوڑا نہیں پہلی بات تو اور سفل جب آدمی ہو جاتا ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا ہے کچھ نہ کچھ کمٹ کری دیتے ہیں آپ ہمارے چانل کے ساتھ چھوڑے رہیے اور اس کو ذرا سبسکرائب کریں اوم سائن رام جے سائنات